جہند نمسکار میرے شہر شہر نیو سواگتہ آپ سبھی کا آپ کے اپنے ویٹیوب چینل آرمی اکیڈمی پر دوستو جیسے ہی اب پندہ دیسبر کو سبھی کے اس ایسی جیڈی کے اگزام ختم ہوئے ہیں اب ایک کیسے ہر روز پوچھاتا ہے کہ سر آنسر کی کب تک آئے گی کیونکہ سبھی کو آگ لگی پڑی ہے اپنے نمبر جاننے کے لیے دوسرا ساتھ ہی فیجیکل کے بارے میں کہ سر فیجیکل کب سے شروع ہوں گے ایسی جیڈی کے لیے اور فیجیکل کے لیے کٹوپ کتنی جائے گی دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کی ایک چیز یہ ڈاؤٹ سکول کر دیتا ہوں یہ سارے کے سارے کی اب آپ کا انتظار ختم ہو گیا جن بچوں نے شروعات میں اگزام دیئے تھے ان کو بچاروں کو ایک ایک مہینہ ہو گیا انتظار کرتے ہوئے تو اب آپ کا انتظار ختم ہو گیا کیونکہ پیپر ختم ہو گیا تو اب آنسر کی اور آپ کی فیجیکل کی کٹوپ بھی آ جائے گی تو سب سے پہلے آپ کی کیا ہے گی آنسر کی لیکن اس سے پہلے بتاؤں سب سے پہلے کہ آپ کو لگ بگ اس ویکنشی میں دو لاکھ پچاس زار سے لے کر یعنی دھائی لاکھ سے لے کر تین لاکھ تک بچے فیجیکل کے لیے بلائے جائے گی کیونکہ دس گناہ کتنا گناہ جتنی سیٹے ہوتی اس کے دس گناہ سے زیادہ بلائے جاتے اسے کم نہیں بلائے جاتے فیجیکل کے لیے تو پہلی کٹوپ بنے گی اتنے بچوں کی جبکہ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے سی جیڈی میں لگ بگ چونسر پرشنٹ اپشتیتی کے آس پاس رہی ہے انہیں لگ بگ تیس لاکھ بچوں نے پیپر دیا ہے تیس لاکھ بچوں کے آس پاس بچوں نے پیپر دیا ہے ایسے سی جیڈی کا اس میں سے دائی سے تین لاکھ پہلی بارے میں یعنی فیجیکل دینے کے لیے جائیں گے تو جتنے بچے ہیں آپ فائنل میٹ کے جتنے بھی ہر ایک اسٹیٹ سے آپ آنکڑے دیکھ رہے ہیں لادلو ان آنکڑوں پہ اس بات کا گھور کریے آپ کہ جتنے بھی آپ آنکڑے دیکھ رہے ہیں وہ فائنل میٹ کے کٹوپ کے نہیں اور اور نوربلائزیشن کے بات کیا آنکڑے ہیں ابھی آپ کے جو نمبر آئیں گے ان میں نوربلائزیشن کے نمبر بھی جڑیں گے تو کسی بچے کے چار جڑیں گے کسی کے دس کسی کے پندرہ اور کسی کے بیس اور کسی کے دو کسی کے ایک اور کسی کے پوائنٹ پچاس پوائنٹ پیتیس ایسے بھی جڑیں گے ٹھیک ہے تو وہ نمبر چھوڑنے کے بعد کیا آنکڑے ہیں تو آپ ان نمبروں کو دیکھیں کہیں ایسا نہیں کہ فیجیکل کے تیاری نہیں کرو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے جو فیجیکل ہے وہ بہت ہی جلد اسٹارٹ ہو جائیں گے کب تک سب سے پہلے میں بتاؤں کہ اکتیس دیسمبر تک ہنڈیڑ پرسنٹ یعنی نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کی کیا جائے آنسر کیا جائے کیونکہ ہر بار ایسے جیڈی اگلے دس سے پندرہ دن میں آنسر کی لونز کر دیتی ہے اس بار بھی کر دے گی یعنی اگلے پندرہ سے بیس دن کے اندر اندر ایسے جیڈی ہر ایک شفٹ کے پیپر کے شاتھ آپ کی آنسر کی آ جائے گی آپ کو پتا جائے گا کہ آپ کے پیپر میں کتنے نمبر آئے اس کے بعد میں آپ کے نورمولیزیسن کے آنکھ اڑے اوپن ہو جائیں گے کہ آپ کے نمبر کتنے ہے پیپر میں یہ ریزلٹ آ جائے گا پہلی کٹوپ آ جائے گی دوسرے آپ کو پتا جائے گا کہ آپ کے پیپر میں کتنے نمبر آئے اور آپ کے نورمولیزیسن کے بعد میں کتنے نمبر بنے ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کی فیجیل کے لیے جو کٹو بنے گی وہ اوپن ہو جائے گی اور کہنے کا مطلب ہے کہ جنوری مہینے میں آپ کی فیزیکل کی ڈیٹے لونٹ ہو جائے گی بھائی جتنے بھی بچے ہیں ان کو بتا دوں جن کے بھی اوستن اچھے نمبر ہے یا نورمل نمبر ہے اور جن کو لگتا کہ میرا پیپر ہار تھا میرے نمبر کم ہے لیکن پڑھا ہے چیتی تو ان کے نمبر بڑھیں گے ان کو تیاری شروع کر دینے چاہیے کس کی بھائی بھائی ججیل کی اور ساتھ یہ آپ تیاری کریے گروپ ڈی ڈیوپ پولیس ڈیلی پولیس آر ڈیوپ کونسٹے بل اور ریلوے گروپ ڈی کی تو ڈیوپ ڈیوکو ساتھ میں کرتے رہے چاہیے راستان پولیس والے راستان پولیس کی ایم پی پولیس والے ایم پی پولیس کی کیوں کی ذو سال کا سامنے لگتا تھا اس لیے اس کے بھروس سے نہ بہٹھے ٹھیکے لات لوگ جے ہند جے بھارت